اللہمہ سلی علی سیدنا و بولانا محمد ایک صاحب پوچھتے ہیں خبرستان میں گانے بجانے کا میزک کا انتظام ہوتا ہے بلکل حرام ہے جیسے زندوں کو تکلیف پہنستی ہے ویسے مردوں کو بھی تکلیف پہنستی ہے گانے بجانے قبوالی وغیرہ خبرستان میں حرام ہے خبرستان کا بھی عدب اور احترام کرنا چاہیے سمجھ میں آئی بات ہے پوری پوری رات وہاں پر اس قسم کے گانے بجانے کا انتظام کرنا خبوالیوں کا انتظام کرنا روشنیوں کا انتظام کرنا اس سب سب غلط ہے ہر مسلک کے اندر غلط ہے کچھ لوگ مسلک کا سہارا لے کر غلطی کرتے ہیں بلکل غلط ہے خبروں پر ٹہنی وغیرہ گاڑنا کیسا ہے کوئی درخت کی ٹہنی گاڑنا کیسا ہے جائز ہے خبروں پر ٹہنی وغیرہ گاڑنا ہاں البتہ پھول بھی ڈالنے کی اجازت ہے لیکن بہتر کیا ہے کہ وہی پھول کے پیسے غریبوں میں صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ صاحبِ خبر کو اس سے بھی زیادہ فائدہ پہنچتا ہے سمجھ میں یہ بات ہے خبروں کے سرانے جو پھتر لگاتے ہیں اور پھتر پر نام لکھتے ہیں اور ساتھ میں قرآن پاک کی آیتیں لکھتے ہیں کیا یہ جائز ہے ہرگز جائز نہیں ہے سمجھ میں آئی بات ہے خبروں کے سرانے پھتر رکھنا اس میں نام لکھنا سمجھ میں آئی بات ہے قریب میں لاکڈون سے پہلے ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب انہوں نے اپنی ماں کی محبت میں خبر کو سجایا سرانے کا پھتر بھی بنایا ماں کا نام لکھا نچے زوجہ فلاں ملکر لکھا زوجہ کا تو انہوں بیوی فلاں صاحب کی نچے باوہ کا نام بھی آگا وہ باوہ زندہ پھتر گھار ڈالنے کے بعد باوہ گئے بیوی کی خبر پر تو دیکھے کہ اُلد کا ڈاب بھی ہے گھر میں آکر ہنگاما میرا نام کئی قریلی کیا منجے بھی مر جاؤ بولتا کیا کی کدھر کا یہ کہا اُلدڑ کا نامہ بھی لکھنا نہیں تاریخ بھی ملکھنا نہیں کیا ضرورت ہے بھئی تمہارے دادا کب مرے منجے کیا ضرورت ہے تمہارے دادا کب پیدا ہوئے منجے کیا ضرورت ہے نشانی کے لئے کوئی ایک چیز رکھ لیجئے بس کافی ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے دس ہزار سے زیادہ صحابہ کی قبریں جنت الوقع میں ہیں یہ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کا پتا چلتا ہے بقیہ کسی کے قبر کا پتا نہیں چلتا نشانی رہے یا نہ رہے اندر کی حالت اندر والے اور اللہ کے درمیان میں ہیں حال متہ کچھ نشانی رکھتے ہیں آپ کیونکہ خبر کے خریب جانے پر بھی خبر والوں کو خوشی پہنچتی ہے تو لگو ایک خوبصورت پانچ ہزار کا دس ہزار کا زبر دس پتر لگنا اور اس میں قرآن کی کتنی بے حرمتی ہوتی ہے حتیٰ کیسے بے حرمتی ہوتی ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں ایک موبائل آئیے دیکھیں ایک خبر کے سرانے ایک پتر رکھے ہوئے ہیں اس میں قرآن پاک کی آیاتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے بازو اگر کسی کا انتقال ہوا تو وہ خبر کھوتے ہیں اب ان کو لاکر دفنانے کا جب وقت آتا ہے تو ایک بہت بڑا مجمع آتا ہے تو پھر اسے ٹیکہ لگا لے کر کھڑتے ہیں ادھر قرآن پاک کی آیتیں ہیں ادھر ہے نا اپنے پشٹ کو اور پیچھے کے حصے کو لگا لے کر کھڑا رہتا ہے یہ بیج بھی نہیں ہے یہ شیعہ لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے پتروں پہ کتوے لگائے یہ سب کی یہ ہیں اگر ویسہ بول کر پہچان ہے تو ایک نام فلان عبداللہ صاحب مروں وہ بھی ضرورت نہیں ہے قبرستانوں کو اتنا پاک رکھو اتنا صاف رکھو کہ رات کے تین بجے بھی جانے کا موقع ملیا تو جانے میں کوئی حرج نہیں رہنا ہے ہمارے قبرستانہ اللہ اکبر کبیرہ خلی پترہ چورا کو بیز دالے تو اڈانی کے لیول پر آ جائیں گے علم نہیں ہے تو جہالت سر چڑھ کر بولتی ہے سب غلط ہے خبروں پہ یہ کرنا وہ کرنا سب غلط جاؤ خبرستان جاؤ جانے کے بعد وہاں آپ سورہ پاتحہ پڑھو سورہ اخلاص پڑھو سلام ارز کرو دروش شریف پڑھو کتنی آیتیں ایسی ہیں جس کو پڑھ کر عیسیٰ لے سواب کریں گے تمہاباپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنا زندگی میں خدمت کرتے ہیں تو خوشی نہیں ہوتی ہے اسے سب آیات ہیں لیکن نہیں سمجھتے نہیں خبرستان سے گزرتے ہیں تو سلام کرنا ہے السلام علیکم یا علی الخبر ٹرین میں سے اگر سفر کرے تو کیا کرنا خبرستان کے بازوں سے ٹرین گزرتی ہے سلام کر دی دیئے اس میں کیا حرج ہے آپ بس میں کار میں جا رہی ہیں آپ کا دوست جا رہا ہے اے عزیز السلام علیکم بول کر گزرتے نہیں گزرتے ایسے کر دالو نا السلام علیکم یا علی الخبر خبرستان کو کس دن جانا اور کس وقت جانا دن اور وقت خبرستان کو جانے کا تیل نہیں ہے کبھی بھی آپ جا سکتے ہیں ایک مرسل روایت ہے کہ والدین کے خبر میں جمعے کے دن زیارت کریں گے تو والدین کی بخشش ہو جائے گی فلاں اور فلاں حدیث میں ہے اچھی بات ہے کہ جمعے کے دن جاؤ کیونکہ عام تر پر جمعے کا دن عید کا دن ہوتا ہے خوشی کا دن ہوتا ہے ایک زمانے میں ملاقات کے لئے لوگ اب جیسے اتوار کے دن انسان آپس میں چھٹی ہوتی ہے تو ملاقات کرتے نہیں تو جمعے کا دن فضیلت کا دن ہے تو جاؤ جمعے کے دن والدین کے خبر کے پاس مشکات کی روایت ہے کہ جو والدین کی یا ان میں سے کسی کے خبر کے پاس ہر جمعے کو زیارت کی تو اللہ تبارک و تعالی بخشش کریں گے اس کی بھی کرنے والے کی بھی بخشش کریں گے اور جو بچہ اپنے والدین کی جمعے کے دن زیارت کے لئے جاتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ماں باپ کا فرما بردار گول کر لکھا جاتا ہے کچھ سوالات میرے پاس آئے تھے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا ایک صاحب اندرہ پردیش سے سوال کرتے ہیں سردی مجھے بہت تھوڑ گئی ہے تو کیا روزے کی حالت میں حلدی کا دھوان لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے دھوان حلدی کا ہو کے وکس کا ہو یا کسی بھی قسم کا دھوان آپ نہیں لے سکتے ہیں البتہ وکس وغیرہ ایسا لگا سکتے ہیں آپ وہ دور سے ہوا میں ملکو اگر آ گئی یہ اندر سے جذب ہو کر آپ کی سردی کل گئی تو جائز ہے وہ دھوان اولہ اوپر اور ریپیڈیو میں عورتوں کو بٹھا سکتے ہیں کیا محمد یاسین بنگلور سے کر رہے ہیں ٹو ویلڈر ٹو ویلڈر میں ٹو ویلڈر میں مردہ کو بٹھا سکتے ہیں عورتوں کو کئی کو بٹھاتے ہیں جائز نہیں بے حیائی ہے اور چل رہا ہے ہاتھ کے زمانے میں بتاس روپے میں عزت کا سودہ ہو جائے اچھا لگتا ہے لڑکے بھی ٹو ویلڈر چلا رہے ہیں اور ان کو بک لڑکیاں کر رہے ہیں تو بہ تو بہ لا حول ولا قوت الا باللہ گھروں کے پاس کانسلر لوگ پانچ ہزار روپے دے رہے ہیں کیا وہ جائز ہیں کئی کو دے رہے ہیں وہ اگر حلال پیسہ ہے وہ دے رہے ہیں تو لینا جائز ہے سمجھ میں یہ بات ہے زکاة کا پیسہ دے رہے ہیں آپ زکاة کے لائق ہیں لینے کے لائق ہیں تو تب بھی لینا آپ کو جائز ہے صدقہ دے رہے ہیں اور آپ صدقہ لینے کے مستحق ہیں تو تب بھی آپ کو جائز ہے الیکشن خریب آ رہا ہے میں پانچ ہزار روپے دیا تو منجھے ووٹ پڑے گا دینے والا بھی کی بات کے پانچ روپے بھی نہیں لے سکتا اور عجیب بال ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کو چھوڑو تو انہیں اس کے پیسے نہیں لیتا سب میرے پاس ایک سووٹا ہی سب وہ الگ بلکو لیتا ہرام خور میں نے ایک جگہ پر پڑا تھا کتے کا گوش کھانا حرام نہیں ہے حرام پیسوں سے بکری کا گوش کھانا بھی حرام ہے الیکشن خریب آ رہا ہے پیسے بٹیں گے نوٹ دو ووٹ دو کا قصہ ہے حرام ہے حرام ہے سقط حرام ہے اپنے اعتماد کو اور اپنے بھروسے کو بیچنے کے برابر ہیں غیر مسلموں کی بات چھوڑو ان کا اپنا دھرم کیا کہتا ہے وہ جانتے ہیں اسلام میں گواہی کے لیے پیسے دینا بھی سقط حرام ہے اور پیسہ لینا بھی گواہی کے لیے سقط حرام ہے اوٹ ڈالنا ہمارے ملک میں ہمارا اپنا حق ہے لائق اگر آدمی ہے تو اوٹ ضرور ڈالیں اگر لائق نہیں ہے تو پھر تین چار کھڑے ہیں تو اس میں سے کم نالائق کون ہے اسے اوٹ ڈالیں بہرحال ڈالیں ایک صاحب بولا میں ڈالتا چنی حضرت یہ بھی غلط ہے لائق جو ہے اسے ضرور ڈالیں سمجھ میں آئی بات ہے اور بھی کچھ اصول ہے انشاءاللہ میں رمضان کے بعد موقع ملے گا تو صاف صاف تقریر کروں گا بولوں گا آپ کے صاحب نے لیکن یہ الیکشن میں پیسے لینا جائز نہیں ہے حرام ہے ایک صاحب تلنگانہ سے مریم نام کی بڑا اچھا سوال کرتی ہیں کہ میرے رشتے دار میں ایک صاحب بیمار ہو گئے تھے قریبی کوئی رشتے دار ہیں انہوں نے نیت مانگی تھی کہ اگر وہ اچھے ہو گئے تو یہ ایک بکرہ صدخہ دوں گی اب وہ اچھے ہو گئے ہیں اب مجھے کیا بکرہ دینا ہے یا بکرے کے برابر کے رقم دینا ہے نیت اگر آپ بکرے کے زباہ کی دیکھئے ہیں تو بکرہ ہی دینا ہے بکرے کی خیمت نہیں دینا نماز میں کونسی رکعت بھول گئے تو کیا کرنا منجے کونسی رکعت تمہیں بھولے منجے کیا معلوم ہے بھائی ہاں دوسری رکعت کی دیسری رکعت کی بھول کر ڈوٹ آ گیا تو ذرا نماز ہی میں زور ڈالنا کہ میں دوسری میں ہوں یا تیسری میں ہوں دماغ کام نہیں کرتا تو کم پر بھروسہ کر کے یعنی تیسری کی دوسری کی بھول کر رہے تو دوسری پر بھروسہ کر کے تیسری اور چوتی پڑھ کر یہ چاروں کو نفل بنا دینا پھر اس کے بعد آپ فرض پڑھنا آیا سمجھ میں میں چوتی پڑھا کی تیسری پڑھا کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سوچے تو بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے تو اس صورت پر تیسری تو یقین رہیں گا چوتی پر ڈوٹ ہو رہا ہے تو تیسری کو یقین مان کر اور ایک رکعت ملا کر پڑھ لینا تو آپ کے گمان کے اعتبار سے چار رکعت ہو گئے چونکہ نماز میں شک پیدا ہو گیا اسے نفل میں داخل کر دینا پھر ایک مرتبہ چار رکعت فرض پڑھ لینا دو رکعت نماز میں دو رکعت نماز میں اگر بھل گیا پہلی رکعت پردال کمی پہلی کی دوسری کی بھولے تو پہلے اپنے چھاپ سے گردن میں ایک مار مار لینا دو میں بھی بھولیا کیا رہے بھول کو چار میں بھولیا تین میں بھولیا گیا تھا چلتا دو میں بھی بھولیا یہ دیکھئے کتنے بڑے عقل مند ہیں سید امین صاحب بنگلور کے مرد اور عورت ایک جگہ پر تراوی موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا جی 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 پھر موبائل میں بھی پکتا دسترکان میں بیٹھ جاکو خالی ہاتھ ہلا لینا پیٹ بھر جاتا ہے اس کے بعد روزہ لگتا کی تمہیں لگتے ہیں کی معلوم نہیں پی اف اس کے بعد انگریزی میں کچھ رکھے ہیں پی اف کے پیسوں پر زکاة ہے زکاة ہے پی اف کے پیسوں پر اب وہ پی اف کے پیسے آپ کو دس سال کے پاس آئے ہیں تو پھر دس سال کی زکاة آپ پر واجب ہے آنے کے بعد ہر سال کتہ کتہ پیسہ حساب لگا کر دس سال کی زکاة دینا پڑے گا حضرت بیعت کے بارے میں بولیے شریعت کے حساب سے ابھی آپ کے بیان میں بیعت کی بارے میں بہت ساری باتیں آ گئی ہیں پھر کبھی موقع ملے گا تو بولوں گا یوپی سے محمد سالیم صاحب فون کرتے ہیں تراوی کے چار رکعت نماز کے بعد جو دعا ہے وہ بھول گئے تو کیا کرنا تراوی کی چار رکعت کے بعد جو دعا ہے وہ ضروری دعا نہیں ہے سمجھ میں یہ بات ایک ذکر ہے اصل میں تراوی ترویہا سے بنا ہے ترویہا کسے کہتے ہیں ہر چار رکعت میں تھوڑی دیر آرام کرنا وہ آرام کے وقت میں آپ ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے کوئی ذکر کر لیں جو مذکور ہے مشہور ہے وہ چاہے تو کر لیں یعنی تو اول کلیمہ پڑھیں یا تو دوسرا کلیمہ پڑھیں تھانوی رحمت اللہ علیہ کے معمولات رمضان اور تراوی میں آتا ہے کہ حضرت اتھانوی رحمت اللہ علیہ ہر چار رکعت کے بیچ میں دو چار رکعتوں کے بیچ میں پچیس مرتبہ درود پڑھتے تھے پچیس پچیس مرتبہ درود پڑھتے تھے مدھیہ پردیش شیخ صاحب فون کر رہے ہیں چاچی اور بھتیجے کے درمیان میں پردہ ہے تو چاچی کی بیٹی میں بھی پردہ ہے کیا لازمی بات ہے چچا کی بیٹی سے پردہ ہے پھپو کے بیٹی سے پردہ ہے خالہ کی بیٹی سے پردہ ہے مامو کی بیٹی سے بھی پردہ ہے یہ پھر ادھر کی طرف سے بیٹوں سے بھی پردہ ہے سمجھ میں آئی بات ہے مولانا میں حدیث کی کتابیں پڑھتا ہوں سمجھ میں تو آ جاتا ہے لیکن یاد کرتا ہوں تو یاد نہیں ہوتا محمد ابنائیم ٹنکور سے فون کرتے ہیں یاد کیجئے اپنا قوت حافظہ بڑھائیے نگاہوں کی حفاظت کیجئے طاقت والی چیزیں کہائیے اور حدیث کو تحجد کے وقت یاد کیجئے فجر کے بعد یاد کیجئے انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گیے سفر میں ترابی کی نماز چھوٹ گئی تو کب پڑھنا ہے بہت اچھا سوال ہے محمد فیاض محبوب نگر سے اب آج رات سفر میں چھوٹ گئی تو پھر آپ کو واپس آنے کے بعد جب آپ کو نماز پڑھنا جائز ہے مکروح اوقات نہیں ہے تو اس وقت آپ اپنی تراوی کی خضا کر لیں فجر کے بعد کریں زہر کے بعد کریں گیارہ بجے کریں تین بجے کریں اثر کی نماز اگر نہیں پڑھے تو تراوی کی نماز پڑھ کر بات میں اثر کی نماز پڑھ لیں علیم صاحب لکھتے ہیں کہ ایک نڑکی روزہ تھی چار پانچ بجے اس کی طبیعت خراب ہو گئی کیا حیثیت سے خراب ہو گئی اس کی وضاحت ہو تو جواب ملے گا امتحان اچھا گزارنے کے لیے کوئی اچھی سی دعا بتا دیجئے اچھی محنت کیجئے خوب پڑھئے صدقہ وغیرہ دیجئے اس کے بعد اللہ پر ورزہ کر کے امتحان کیجئے دیجئے ایسا نہیں کہ لوگاں پنہ میں دم کرا لیکو پوری رات موبیل میں رجھا کو صبح کو جاکو لکھو سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت کی دعا میں اثر اچھ نہیں انہوں پڑھے نہیں صاحب عزام دینے کے لیے کان میں انڈی کرنا ضروری ہے ضروری نہیں ہے سمجھ میں آئی بات ہے چونکہ ہمارے حضرات صحابہ سے چلا آنے والا عمل ہے اس زمانے میں مائک نہیں تھا اس لیے کان میں ایسے انگلیاں ڈالتے تھے سمجھ میں آئی بات ہے اب تو مادلہ ایسا کرتے ہیں اصل میں کان میں انگلی دالنا ہے ایسا کرنا ایسا پکڑنا سب نہیں ہے کان میں انگلی دالنا طبیعت کے اعتبار سے کان میں اگر انگلی دالیں گے تو آواز بلند ہوتی ہے سمجھ میں خود کو سنائی نہیں دیتا نہیں دوسرے آنے کو بھی سنائی نہیں دیتا یہ گمان میں انہیں زیادہ بولتا زور سے بولتا اسی لیے جو بہرے لوگ ہوتے ہیں بیڑے بوڑے لوگ ہوتے ہیں انہوں زور سے بات کرتے کیونکہ ان کی خود آواز ان کو سنائی نہیں دیتی ہے تو زور سے بات کرتے ہیں کان میں انگلی دالنا اب تو مائک کا سسٹم آ گیا ہے پھر بھی حضراتِ صحابہ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کان میں انگلی دالنا اچھا ہے بقیہ جوابہ انشاءاللہ تعالیٰ کلاب کے سامنے دیے جائیں خبرستان میں چھوٹے بچے ایسال سواب کے لیے بلالے جا سکتے ہیں خبرستان میں ساتھی سوال کر رہے ہیں خبرستان میں دو سال تین سال کے بچوں کو ایسال سواب کرنے کے لیے بلالے کر جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں بچوں کو بھی خبرستان بلالے کر جا سکتے ہیں کوئی حرچ نہیں تحجد کی نماز تحجد کی نماز ساتھی سوال کر رہے ہیں تحجد کی نماز پلنگ کے اوپر پڑ سکتے ہیں کیا جگہ اور بستر پاک ہیں تو پلنگ میں پڑ سکتے ہیں بہت اچھا سوال ہے جی لکا الحمد لکا شکریہ اللہ اللہم صلی علیہ سیدینا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وخینا زاب النار اللہم انا نسألوک الہدہ والتقا والعفاف والغنى اللہم انکا فون کریم تحب العفاف والنایا کریم سل اللہ تعالی علی خیر محمد والی وآلہ وآلہ اجمہ برحمت کا یا رحم 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 مدرس احمق